بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے السلام علیکم شیخ علیکم السلام ہماری محفل میں آپ تشریف لائے جو کہ یقینا ہمارے لئے انتہائی باعث مسارت ہے لہذا جزاکم اللہ خیر اللہ تعالی تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم جو بیان کرتے ہیں اس کو سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں شکریہ جزاکم ناظرین کرام جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا تو غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گذشتا ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے گفتگو کی تھی ایک اہم ترین موضوع کے بارے میں اور وہ یہ کہ دین اسلام میں انسان کو بار بار یہ تاقید و تلقین کی گئی ہے کہ انسان اس کائنات میں اس زمین و آسمان میں چہار سو اللہ کی قدرت کے جو مناظر اور جو نشانیاں بکری ہوئی ہیں ان مناظر میں انسان غور و فکر کیا کرے ان کا مشاہدہ کیا کرے اور پھر سبق اور عبرت حاصل کیا کرے اس سلسلے میں گذشتا نشست کے موقع پر انہی محترم مہمان سے ہم کافی استفادہ کر چکے ہیں اور اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کی غرض سے آئیے ناظرین کرام آج کی اس ملاقات میں ان سے مزید رہنمائی حاصل کی جائے محترم اسے قبل ہم نے آپ کی زبانی استفادہ کیا تھا اس بارے میں کہ یہ جو سمندر ہے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں انسان کے لیے تو وہ کیا نشانیاں ہیں اور ہمیں اس بارے میں کیا معلومات ہونی چاہیے اور کس طرح ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ارشاد فرمائے جی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سمندر کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ زمین کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ جیسے پوری زمین کے اندر کوئی چیز نہ ہو اور ایک گھر بنایا ہوا ہو اور جیسے کہ بتلاتے ہیں کہ پانی کا مزاج یہ ہے اس کی خاصیت کہ پانی اوپر آتا ہے اور ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے ڈوبو دیتا ہے لیکن اللہ تعالی کی قدرت دیکھئے کہ اس زمین کو اللہ تعالی نے محفوظ کیا ہوا ہے اور سمندر کے اندر یہ زمین ڈوب نہیں رہی ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو حیوانات ہیں انسان ہیں سب کی زندگی گزارنے کا انتظام اللہ تعالی نے کیا ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے انسان اگر سہل سمندر کے اوپر جائے تو دیکھے گا کہ پانی کی جو سطح ہے زمین کی سطح سے اونچی نظر آتی ہے زمین نشیب میں ہے نشیب میں ہے اور پانی بہت اوپر ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالی اس کو اجازت دے دے تو یہ زمین کہاں جائے گی کچھ پتہ نہیں یعنی پانی چڑھ دوڑے گا چڑھ دوڑے گا کیونکہ اس کی سطح اوپر ہے اور اس کے مزاج میں بھی یہی ہے کہ اوپر آئے لیکن اللہ تعالی کے حکم سے وہ پانی ٹھیرا ہوا ہے زمین کا یہ حصہ ظاہر ہے اور اس زمین کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ جو قرآن کریم میں ہے والبحر المسجور تو اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے اسی حوالے سے گفتگو کی جی جیسے کہ مفسر ابن عطیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے کہ البحر المسجور سے مطلب محبوس صحیح یعنی کہ وہ روکا ہوا ہے سمندر جس نے اللہ نے اللہ تعالی نے جس طرح سے کہتے ہیں کہ ساجور القلب بولتے ہیں کہ گلے کتے کے گلے کے اندر لکڑی یا لوہے کا جو وہ توق ہوتا ہے صحیح ہے ہار کی طرح کوئی چیز ڈال لیتے ہیں جی توق کی طرح سے اس میں باند دیتے ہیں اس کو روکنے کے لیے جی تو اسی طرح سے اللہ تعالی نے بحر المسجور کہا ہے یعنی کہ سمندر روکا ہوا جی یعنی لفظ وہی ہے ساجور جی اور وہی بحر المسجور جی تو اللہ نے سمندر کو روک رکھا ہے ورنہ یہ سمندر جو ہے زمین پر چڑھ دوڑے جی تری ہے یہ بہت زیادہ ہے تو یہ بھی اللہ کے قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے پھر اس سمندر میں جو جانور ہیں چھوٹے بڑے اور بڑے ہیں تو پھر کتنے بڑے ہیں جی کیسے کیسے تو اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا جی اس کے اندر بہت بڑے بڑے جانور ہیں بعض دفعہ بھی ایسا بھی ہوا ہے جیسے کہ کتابوں کے اندر آیا کی کشتی پر سوار لوگ سمندر کے اندر گئے اور اس جانور کو دیکھا تو سمجھ بیٹھے کہ کوئی جزیرہ ہے اس کے اوپر اتر آئے اور اس کے اوپر پڑاؤ ڈالا پھر انہوں نے آگ جلائی کھانا تیار کرنے کے لیے جب اس جانور کے جسم کے اندر گرمی پہنچی آگ کی وجہ سے تو وہ حرکت کرنے لگا تو اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ جانور ہے جزیرہ نہیں اور تب وہ انہوں نے سوچا کہ یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تو یعنی اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں یہ کوئی افسادہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے سمندر میں سفر کے دوران کوئی خشکی دیکھی اس پر وہ اترے کشتی سے وہاں پڑاؤ ڈالا اپنا سامان سجایا مثلاً رات گزارنے کے لیے یا آرام کے لیے اور پھر اپنا کھانا پکانے میں جب مشغول ہو گئے اور جب وہ تپیش لگی اس جانور کو تب کچھ ہلی جولی یا وہ جانور ہلا جولا تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو مچھلی ہے اور بھاگے وہاں سے تو کتنی بڑی بڑی مخلوقات سمندر کے اندر اور جیسے آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ جتنے جانور خشکی پر ہیں وہی وہی جانور وہاں بھی ہیں کہ خشکی پر گھوڑا ہے تو وہاں بھی ہیں شیر یہاں ہے تو وہاں بھی ہیں ساپ یہاں ہے وہاں بھی ہیں چپکل یہاں ہے وہاں بھی ہیں تو یوں یہ اللہ کی قدرت ہے بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انسان بھی ہے جی تو معلوم نہیں ہے یا نہیں ہے یا کچھ ایسا جیسے کہتے ہیں کہ کچھ مشکل ملاجرہ شباحت ہے شکل و شباحت ہے کوئی مچھلی ایسی ہوتی کہ اس کا اوپر کا آدھا دھڑ جو ہے عورت کی طرح سے یہ کتابوں میں موجود ہے تصویریں بھی موجود ہیں تو ممکن ہے اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے تو یہ تو بات ہو گئی مخلوقات جس کو جلپری کہتے ہیں جلپری کہا جاتا ہے تو حوریت البحر کہتے ہیں ربیز مرمیٹ کہتے ہیں انگریزی میں شاید تو یہ چیز جو ہے بات ہو گئی وہاں کی مخلوقات کے بارے میں اور مخلوقات کے سوا وہاں کیا کیا قیمتی جواہر نوادرات نفیس چیزیں اس کے اندر اللہ تعالی نے موٹی بنائے ہوئے ہیں مرجان ہیں جیسے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے اور اللہ تعالی کی قدرت عجیب قدرت دیکھئے کہ یہ مرجان یعنی پتھر کے اوپر اگتا ہے درخت کی طرح سے یعنی وہ پتھر سمندر کے اندر ہے پانی کے اندر اور اس کے اوپر یہ مرجان اگتا ہے جیسے کہ خشکی کے اندر درخت اگتا ہے اور اس کے اندر اتنی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں اسی کے اندر عمبر ہوتا ہے اور یہ سی پیوں کے اندر موٹیاں ہوتی ہیں اور موٹی کے بارے میں جیسے کہ جدید تحقیق کے بارے میں بتلایا ہے کہ سی پی جب موں کھلا ہوتا ہے تو اس کے اندر سمندری جو ذرات ہوتے ہیں ریت کے کوئی ذرہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ سی پی کے اندر سے کچھ لیس دار ماددے نکلتے ہیں جس طرح سے کہ انسان کی آنکھ کے اندر اگر کوئی ذرہ چلا جائے باہر سے تو انسان کی آنکھ سے کچھ رتوبت نکلتی ہے تاکہ وہ کچھرہ باہر ہو جائے اسی طرح وہ سی پی بھی کچھ ماددہ جو ہے باہر نکالتی ہے اور اس کے بعد وہ لیس دار ماددہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے اس ریت کے ذرہ کے نی صحیح پھر اس کے بعد وہ لیس دار ماددہ جو جو دن گزرتا ہے سخت ہوتا جاتا ہے اور بھی ماددے نکلتے آتے ہیں پھر اس کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے اور یہ موٹی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ ایک بے حیثیت اور بے وقت جو ریت کا ذرہ ہے اس کو پھر موٹی اتنا قیمتی بنا دیتا ہے سبحان اللہ تو یہ اصلی موٹی قیمتی ترین جو کہ دریاؤں اور سمندروں کی تہ سے نکال جاتا ہے بڑے غوتے اور بڑی محنت کی جاتی ہے بڑی کوششیں کی جاتی ہیں اور بڑے مہنگے داموں اسے فروخت کیا جاتا ہے تو یہ اس کی اصل ہے اور یہ اس طرح وہاں سمندر کی تہ میں اللہ کی قدرت کے یہ مناظر ہیں اور انسانوں کے لیے اس میں بڑا سبق فوشیدہ ہے تو یہ بات ہو گئی کچھ سمندر کی مخلوقات اور اس کے بعد سمندر کے اندر جو بے جان چیزیں کچھ قیمتی چیزیں موتی جواہر وغیرہ تو سمندر میں یہ جو بڑی بڑی کشتیاں وغیرہ یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ جی اس بارے میں کیا فرمایا جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انشاءات فرمایا وَمِن آیاتِهِ الجوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ جی یہ جو کشتیاں ہیں جو جہاز چلتے ہیں جی پہاڑوں کی طرح سے این یشاء یسکن الریح اس کو کوئی اور چلانے والا نہیں ہے مطلب یہ پہلے جو زمانے میں اس طرح انجن والے جو ہے جہاز نہیں چلتے تھے صحیح بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں ہوا کے ذریعے سے یعنی ہوا اس کو چلاتی تھی جی اس کا قائد یہی ہوا ہوتی تھی ڈرائیور ڈی یا کپتان کپتان تو اللہ تعالی نے فرمایا این یشاء یسکن الریح اگر وہ اللہ تعالی چاہے تو ہوا کو روک دے صحیح فیضلن رواکد تو یہ جو کشتیاں ہیں یہ بھی ٹھہر جائیں نہیں چلیں علا ظہری یعنی سمندر کی پیٹھ پر سمندر کے اوپر وہیں رک جائیں جہاں جی اِنَّ فِی ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِكُلِّ سَبَّارِ شَكُورِ اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لئے دوسری جگہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخْخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمَنْطَرِيَا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمَنْطَرِيَا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا وہی وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کیا ہے تمہارے تابے بنا دیا لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمَنْطَرِيَا تاکی تم اس سے ترو تازہ گوشت کھاؤ یعنی مچھلی کی شکل میں صحیح وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا اور اس سے تم زیور نکالو پہننے کے لئے وَتَرَ الْفُلْكَ مُوَاخِرَةً فِيهِ اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس کے اندر پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکی تم اللہ تعالی کی فضل کو تلاش کرو اور تاکی تم اس کا شکر ادا کرو فضل کو تلاش کرو یعنی رزق تو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ انسان نقل و حمل کا کام بھی لے سکے اور رزق بھی تلاش کر سکے کہ یہ ماہی گری وغیرہ یہ کشتیوں کے ذریعے اور دیگر بھی انواع و اقسام کی تجارت کی جاتی ہے کشتی کے ذریعے سامان دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے بلکہ بعض ایسی چیزیں اس زمانے کے اندر بھی ہیں جبکہ ہوائی جہاز تیار ہو گئے فضا میں چلنے والے جہاز صحیح لیکن وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے ان جہازوں سے صحیح ہوائی جہازوں سے پوری نہیں ہو سکتی ہے جو سمندری جہاز ہیں انہی سے ہو سکتی مثال کے طور پر آج کے لئے جو پٹرول وغیرہ اور اس کے جو مشتقات لینے لے جانے کا کام جو آتا ہے ہوائی جہاز سے نہیں کر سکتے صحیح اس کا کام وہی جو پانی میں چلنے والے جہاز ہیں وہی کر سکتے ہیں جی اور اسی طرح یہ بڑے بڑے کنٹینر وغیرہ سامانوں سے بھرے ہوئے تو الغرض یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ سمندر اور اس میں چلتی ہوئے کشتیاں یہ اتنے بڑے بڑے جہاز یہاں تک کہ فرمائے کہ کل اعلام پہاڑوں کی طرح جی اور خاص طور پر وہ جو بادبانی کشتیاں ہوا کرتی تھی کہ جنہیں کوئی چلانے والے ہی نہیں ہیں ہوا اگر رک گئی تو سارا معاملہ رک جائے گا سفر موقوف ہو جائے گا جی تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی یقیدن بہت بڑی نشانی ہے تو فی الحال آپ کی اجازت سے وقفہ لیں گے ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ کی رہیے گا محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلہ گفتگوں کو آگے بڑھائے جائے اپنے مہمان کی زمانی شیخ وقفہ سے قبل گفتگو چل لیتی کہ کائنات میں چہار سو بکرے ہوئے اللہ کی قدرت کے یہ مناظر انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ ان کا مشاہدہ و نظارہ کرے اور ان میں غور و فکر کیا کرے اور سبق اور عبرت حاصل کیا کرے تو ایسی سلسلے میں آپ نے گفتگو فرمائی سمندر کے بارے میں دریاؤں کے بارے میں اور اس سے پہلے بادلوں کے بارے میں بغیرہ بغیرہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ آپ زمین پر جو رنگ برنگی اور انواع و اقسام کی یہ جو مخلوقات ہیں اللہ کی پیدا فرمودا ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کیا عبرت ہے اور کیا تفصیلات ہیں تو اس بارے میں رشاد فرمائی ہے جی اللہ تعالیٰ کے عظیم نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے قسم قسم کے ان کے منافع ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بہت سارے جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے کہ ہم ان کا گوشت کھائیں سواری کریں اور ان سے کام لیں اپنے معاش میں اپنی زندگی گزارنے کیلئے ان کے ذریعے سے اپنا انتظام کریں اور یعنی جانوروں کی انواعقصہ اس طرح سے بھی ہے کہ ان میں سے باز جانور چار پیروں پر چلتے ہیں باز جانور دو پیروں سے چلتے ہیں باز جانور ایسے ہیں جو اپنے پیٹ سے گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں رنگتے ہیں جس طرح قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے فَمِنْهُمَّنْ يَمْشِعَلَى بَطْنِهُمْ مِنْهُمَّنْ يَمْشِعَلَى رِجْنَيْنُ کسی دشمن سے تو کوئی کیا طریقہ اپناتا ہے کوئی اپنی چونچ سے دفاع کرتا ہے کوئی اپنے پنجوں سے کرتا ہے کسی کو اللہ تعالی نے سینگ دیا ہوا ہے اس سے اپنا دفاع کرتا ہے صحیح کسی کو اللہ تعالی نے زہر دیا ہوا ہے زہر کے ذریعے سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے کوئی دانتوں کے ذریعے کوئی دانتوں کے ذریعے سے کوئی کسی جانور کو اللہ تعالی نے اتنا بھاری بنایا ہے کہ وہ اپنی جسم سے ہی اس کو اور کسی چیز کے ضرورت نہیں ہے اپنی جسم کے ذریعے سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے کوئی دشمن قریب آئے تو اسے دھکیل لیتا ہے مسئلحات ہی وغیرہ ہیں اپنی قوت کے ذریعے سے تو یہ عجیب اللہ کی قدرت کی نشانیاں کسی کو دانت دیئے مشکل وقت میں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اپنے پنجے استعمال کرتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں بعض پرندے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے ہتھیاریہ رکھا ہوا ہے کہ وہ بیٹ نکالتے ہیں اپنے پیکھانے کے ذریعے سے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں یعنی اگر انہیں جب یہ اندیشہ ہو کہ کوئی ہمیں پکڑنے آ رہا ہے تو ان کی طبیعت کیا ہے ان کی طبیعت اور عادت یہ ہے کہ وہ اس پر بیٹ کر دیتی ہیں اور اس کو دیکھا گیا ہے کہ سامپ آیا اس کو پکڑنے کے لیے اور وہ بیٹ کر دیا اس کے موں پر وہ تل ملا رہا ہے مر رہا ہے اور وہ بیٹ جو ہے اس میں زہریلا مادہ ہوتا ہے سبحان اللہ تو یہ جو معاملات ہیں کہ اللہ کی مخلوقات تو ان میں غور کرنا چاہیے اور بار بار غور کرنا چاہیے اور اگرچہ اس سلسلے میں تقرار ہو کہ لوٹ لوٹ کر اور بار بار لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ خود قرآن کریم میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کے بارے میں اور اللہ کی آیتوں کے بارے میں بار بار غور و فکر کیا کرے تو ہم چاہیں گے کہ چند آیات اس حوالے سے آپ جو ہیں وہ بیان فرمائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض کہ دو کہ دیکھو آسمان اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں غور فکر کرو ان کے اندر اسی طرح اللہ تعالی کا ارشاد ہے انہ في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری في البحر بما ينفع الناس اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور یہ جو کشتیاں سمندر کے اندر چل رہی ہیں لوگوں کے منفاتیں اور فوائد اس کے اندر ہیں اسی طرح سے اللہ تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وما انظر اللہ من السماء من مائن کہ اللہ تعالی نے جو بارش نازل کی جو پانی برسایا ہے آسمان سے یہ بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ قرآن میں جہاں بجا یہ تذکرہ کیا گیا کہ آسمان سے پانی برسایا تو پانی تو یہ بادل تو آسمانوں میں نہیں ہے تو اس اشکال کا کیا جواب دیا جائے گا اشکال کا جواب یہ کہ اوپر ہی سے یہ پانی یعنی مجازی معنی ہے مجازی معنی ہے جو کچھ بھی اوپر ہے گویا کہ بظاہر وہ آسمان کی طرف سے بچیز آ رہی ہے بلکل تو کوئی اعتراض نہ کرے کہ قرآن میں یہ کیوں کہا ہے کہ آسمان سے پانی برسایا بادل تو بہت نیچے ہیں بعض وقات آسکال تو بہت سے عمارتیں بھی جو ہیں وہ بادلوں کو چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں ہوائی جہاز بھی اوپر چلا جاتا ہے بادلوں کو چیرتا تو آسمان سے پانی برسایا مطلب یہ ہے کہ بلندی سے کہ بظاہر وہ ادھر ہی سے ہیں جی تو اللہ تو یہ تمام چیزیں آخر میں فرمائے کہ لآیات کہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بڑی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لئے اور مثلا فرمائے کہ اس بارے میں انشان فرمائے اللہ تعالی نے انشان فرمایا اور مخاطب کیا ہے انسان کو کہ دیکھو اونٹوں کی طرف یہ جو اونٹ دیکھ رہے ہو یہ معمولی چیز نہیں ہے اس کے اندر اللہ تعالی کی بہت ساری اجائبات ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اونٹوں کی طرف کہ کس طرح سے یہ اونٹ پیدا کیے گئے ہیں اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ براہ راست مخاطب تھے نزول قرآن کے وقت کہ اونٹوں کی تربیت ان کے ہاں بہت زیادہ تھی کہ اونٹ وہ لوگ پالا کرتے تھے تو چونکہ ان کے وہ نزدیک ترین ایک چیز ہے کہ ہر وقت اسے دیکھ رہے ہیں تو انہیں مطور خاص یہ دعوت دی گئی کہ وہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں اور اس کے بعد وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَت اور آسمان کی طرف کہ کس طرح سے بلند کیا گیا اس کو وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَت اور پہاڑ کی طرف کہ کس طرح سے اس کو گار دیا گیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَت اور زمین کی طرف کہ کس طرح اس کو بشا دیا یہ برابر ہے ہموار ہے جی یعنی زندگی گزارنے کے لئے بلکل درست ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اشارت فرحا اَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ کیا یہ نہیں دیکھتے آسمانوں اور زمین کے عالم میں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اور اللہ تعالی نے جو چیزیں پیدا کیوں اس کی طرف صحیح یعنی ان کے اندر غور فکر کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے بار بار حکم دیا گیا اللہ تعالی نے اشارت فرحا اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ یقیناً اللہ تعالی نے دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے اللہ تعالی دانہ اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے یہاں پر اللہ تعالی کی قدرت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے زمین کے اندر انسان دانے کو پھینک دیتا ہے یا گھٹلی کو پھینک دیتا ہے پھل کھا کر کے اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو پھاڑ کر کے اس کے اندر سے درخت اگاتا ہے کوئی دانہ ہے کوئی بیج ہے چھوٹا سا بیج ہے یا گھٹلی ہے کھجور کھائی اور زمین میں ڈال دی تو کس طرح سے وہ پھڑتی ہے اس میں شگاف پیدا ہوتا ہے اور اس میں سے پودا یا درخت اگتا ہے کہ مردے سے زندہ نکالتا ہے یہ گھٹلی مردہ ہے یہ دانہ یہ بیج سب مردہ ہے لیکن اس کے اندر پھر درخت نکالتا ہے درخت ہرہ بھرہ ہوتا ہے یعنی گویا کہ زندگی اس کے اندر ہوتی ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے زندہ سے مردے کو اور مردے سے زندہ کو یعنی کہ جیسے اب انسان کی پیدائش اور تخلیق کس طرح سے ہوتی ہے یا دوسرے جو جانور ہیں انڈا مردہ ہوتا ہے اس کے اندر ایسی کوئی جان نہیں بے جان چیز ہے اسی طرح سے انسان کا نطفہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر سے زندہ ایک انسان بناتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو فالق الاصباح صبح نکالنے والا رات کو اس نے سکون کا ذریعہ بنایا کہ یہ آدمی اس کے اندر آرام کرتا ہے جی یہ فالق الاصباح یہ جو فالق قلب سے فلق اسی سے قلع اعوذ برب الفلق تو اس میں بطور خاص صبح کے وقت انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرے اپنے لئے اور پناہ طلب کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ کے قدرت کہ جس اللہ کے حکم سے اور اس کے قدرت سے یہ صبح ہوئی ہے روشنی پھوٹی ہے تو جس کی اتنی بڑی قدرت ہے جس کے حکم سے یہ صبح ہوئی ہے دن تو لوع ہوا ہے تو وہی اللہ مجھے ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچانے پر بھی قادر ہے تو یہ فلق اور فالق یہ اسی سے فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا الرات کو سکون کا ذریعہ بنایا و الشمس والقمر حسبانا اور سورج اور چاند کو ایک حساب سے رکھا مخصوص رفتار سے مخصوص حساب سے یہ چل رہی ہے ذلك تقدیر العزیز العلیم یہ قوت اور طاقت والے اور علم والے کا اندازہ ہے کہ اس نے مقدر کیا ہوا ہے یہ حساب وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تم خوشکی اور طریقی تاریکیوں میں راستہ جان سکو جان سکو معلوم کر سکو یعنی ستاروں کے ذریعے انسان جب گزشتہ زمانوں میں لوگ سفر کیا کرتے تھے آج کل تو جدید ایجادات موجود ہیں لیکن اگر یہ جدید ایجادات نہ ہو تو ستاروں کے ذریعے انسان رخ اور سمت اور راستہ مشرق و مغرب کی پہچان بغیرہ یہ چیزیں ہوا کرتی تھی تو یہ بہت بڑے فوائد ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے خوشکی میں بھی اور سمندر میں بھی انسان ستاروں کے ذریعے روشنی بھی حاصل کرتا ہے اور یہ کہ اسے رخ کا بھی پتا جاتا ہے کہ میں کس طرف سفر کر رہا ہوں یہاں پر ایک بات جان لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر یعنی ستاروں کا ایک فائدہ ذکر کیا ہے جی کہ تاکہ تم راستہ جان سکو قرآن مجید میں اور آیتوں سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے دو فائدے اور اس کے رکھے ہوئے ہیں جی کہ ایک تو آسمان کی زینت اور خوبصورتی کے لیے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَابِعِهِ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينَ تیسرا فائدہ یہ کی شیطانوں کو مارنے کے لیے صحیح اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِزِيلَتِ لِلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ تو یہ تین فائدے ہیں صحابہ اور طابعین اور طبع طابعین میں سے بعض علماء نے یہ کہا ہوا ہے کہ من اعتقد فی هاده النجوم غیر ثلاث یعنی ان تین فائدوں کے علاوہ کوئی فائدے کا اعتقاد کسی نے اگر رکھا فقد اختع وقدب علاللہ تو وہ غلط ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا جھول دی یہی تین فائدے ہیں جو قرآن مجید میں ذکری ہیں آج کل بہت سارے ہیں کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر کے ان کی قسمت بتاتے ہیں مستقبل کی باتیں بتلاتے ہیں اس کی تاثیر یہ ہے اور وہ ہے بہت ساری گمراہی کی چیزیں ہیں غیب کی باتیں باتیں بتلاتے ہیں ستارے کو عربی میں نجم کہتے ہیں نجم کی جمع نجوم اور وہ اردو میں بھی ان کو نجومی کہا جاتا ہے اسی لئے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اقتبس علم من النجوم فقد اقتبس شعبت من الصحر یعنی اس کو کہا ہے کہ علم نجوم جادو کا علم ہے اور جادو حرام ہے کفر ہے تو ان تین فائدوں کے علاوہ ستاروں کے اندر اور کوئی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تین فائدے ایک تو یعنی راستہ انسان کو پتا چلتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ زینت ہیں آسمان کی یہ آسمان پر چراغ ہیں جلتے بجھتے ہوئے اور تیسرا فائدہ یہ کہ شیطانوں کو مارنے بھگانے کے لئے ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلہ کلام کو اب پائے تکمیل تک پہنچائے جائے اپنے مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل جو آیت آپ تلاوت فرما رہے تھے اور اس کی روشنی میں آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیہ تو ہم چاہیں گے کہ اس آیت کو آپ مکمل فرمائیں آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي عَنْشَعَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةِ وہی وزاعت ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعُ مُسْتَقَرُ کا مطلب ہے شیخ میں مادر صحیح اور مُسْتَوْدَعَ سے مراد ہے سُلْبِ پِدَر مُسْتَقَرُ کا مطلب ہے کہ جہاں پر زیادہ دیر تک رکا جائے اور مُسْتَوْدَعَ جو ہے جہاں پر مختصر وقت ہے تو چونکہ سُلْبِ پِدَر سے آدمی جب نطفہ نکلتا ہے تو وہ اس کا وقفہ کم ہوتا ہے اور شیخمِ مادر میں ٹھہرتا ہے نو مہینے تک تو اس لئے اس کو مُسْتَوْدَعَ کہا گیا اس کو ایک کو مُسْتَقَرَ کہا گیا جی سو یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک ہی جان یعنی آدم علیہ السلام اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے کہ انسان کبھی مُسْتَقَرَ میں ہوتا ہے کبھی مُسْتَوْدَعَ کہ کسی جیگہ اس کا استقرار وقتی ہے کم ہے کسی جیگہ زیادہ ہے اب مُسْتَقَرَ سے کیا مُرَاد ہے مُسْتَوْدَعَ سے کیا مُرَاد ہے بعض نے ایک بات کہی بعض نے اس کے بالکل برعاکس کہی دونوں میں سے ایک کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ یہ چلتا پھرتا جیتا جاگتا اور یہ بولتا ہوا انسان کبھی بولتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی روتا ہے تو اپنی حقیقت کو اپنی اصلیت کو یاد کرے کہ وہ اپنے بیپ کی پشت میں تھا بس یہ اس کی حیثیت تھی اس کے بعد ایک زمانہ وہ تھا جب وہ اپنی مَا کے وجود کا حصہ تھا تو یہ اس کی حقیقت ہے اللہ نے اسے کس طرح پیدا کیا یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے تو انسان کو اللہ کی اس قدرت کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ تو اسی طرح جو ہے یہی معاملہ جو زمین میں اکتے بے پھل اور پھول سبزیاں ان سب میں بھی یہی معاملات ہیں کہ کہاں سے روانگی ہوئی اس پانی کی اور کہاں کہاں پہنچا اور اس کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں انظرو الہ سمری اذا اسبر وینعی اس بارے میں آپ کو شرشات فرمائے گا جی اللہ تعالی نے آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا دیکھیں اللہ تعالی کا اسلوب قرآن مجید کے اندر کہ پہلے انسان کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی پیدائش کیس طرح سے ہوئی پھر اس کے بعد دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کا ذکر فرماتا ہے صحیح تاکہ سمجھ میں آئے کہ جس طرح سے اللہ تعالی یہ کرتا ہے اسی طرح سے تم کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا فرمایا آخر میں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا وَهِ وَذَاتَهِ جِسَنَا آسمان سے پانی اتارا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ہم نے نکالا اسی پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَدِرًا نُخْرِجْو مِنْهُ حَبَّن مُتَرَاقِبًا کہ ہم نے پھر اس کو سبز نکالا صحیح اس کی شاخیں سبز نکلی نُخْرِجْو مِنْهُ حَبَّن مُتَرَاقِبًا پھر ہم اس سے تَهْبَ تَهْدَانِ نکالتے ہیں وَمِنَ النَّقْلِ مِنْ طَلِعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَة اور کھجور کے درخت سے ہم نے خوشے اور گچھے نکالے لٹکتے ہوئے وَجَنَّاتِ مِنْ آنَاب اور باغیچے بنائے انگور کے زیتون کے اور انار کے مُشْتَبِحًا وَغَيْرَا مُتَشَابِح تو بعض پھل جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض ملتے جلتے نہیں ہیں اُنظرُوا الٰى ثَمَرْهِ اِذَا اَثْمَرْ وَيَنَعِهِ دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل نکلتا ہے جب پھلتا ہے وَيَنْعِهِ اور جب پکتا ہے اس کو دیکھو یعنی کہ یہ حالات تم دیکھو اور غور فکر کرو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ پھل پہلے ایک حالت میں تھا پھر دوسری حالت میں آگیا کہ جس طرح انسان کے بارے میں پہلے تذکرہ کیا کہ پہلے مستقر میں تھا سولبِ پدر میں پھر مستودع میں آگیا شکمِ مادر میں اور اس کے مختلف جو مراحل تھے تو یہی معاملات جو ہیں یہ پھلوں کے ساتھ بھی ہیں تو ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کا باقاعدہ قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے اس لئے بعض جو اہلِ علم سے گزشتا اسلاف جس بارے میں وہ کیا فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے اوپر واجب ہے مناسب ہے یہ کہ جب پھل نکلتا ہے اور پکتا ہے تو نکلیں اس کو دیکھیں اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے کہ کہ پھل کے پھلنے کے وقت تم دیکھو اس کو اور پکنے کے وقت بھی دیکھو جب وہ پھوٹ رہا ہے نکل رہا ہے تب بھی اسے دیکھو اور جب وہ پک چکا ہے تب بھی اسے دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور فکر کرو کہ یہ حکم دیا گیا قرآن میں کہ دونوں کیفیتوں میں دیکھو تو یہ ہیں اس زمین و آسمان میں چہار سو بکھرے ہوئے اللہ کے قدرت کے یہ مناظر اور یہ نشانیات اگر ہم آگے بڑھایں اس معاملے کو تو یہ تمام دنیا زمین و آسمان یہ ایک گھر کی معنی ہے جی کہ گھر کی چھت ہوتی ہے زمین ہوتی ہے روشنیاں بھی ہوتی ہیں گھر میں اور بستر وغیرہ کھانے پینے کا انتظام تو یہی صورت حال ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے تو اس بارے میں آپ کو شگریر شاعت فرمانے چاہیں تو یہ ہے کہ یہاں پر عبرت کی چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو دیکھے آسمان اور زمین کو کہ یہ ایک گھر کی طرح سے ہے کہ گھر کی چھت ہوتی ہے اور گھر کے اندر اس کی دیواریں ہیں اور اس کے اندر موجود سارے سامان ہیں ساری چیزیں ہیں اس کی زندگی گزارنے کے سارے انتظام موجود ہیں صحیح اس کے اندر سونے کے لئے بستر ہے پہنے کے لئے کپڑا ہے کھانے کے لئے غزائیں ہیں روشنی ہیں سب کچھ موجود ہے اگر اللہ تعالی چاہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے صحیح یعنی دیس طرح دنیا میں انسان کا ایک گھر ہوتا ہے اس گھر کی چھت ہوتی ہے جی تو یہ آسمان اس تمام دنیا کے لئے چھت ہے اس گھر میں ایک فرش ہوا کرتا ہے تو یہ زمین اس گھر کے لئے تمام دنیا کے لئے ایک فرش ہے پھر اس گھر میں رزق کا انتظام کیا جاتا ہے تو اللہ نے یہ جو مختلف پھل اور پھول اور یہ سبزیاں اور یہ جانور ان تمام چیزوں کو انسان کے لئے اس گھر میں گویا کہ یہ رزق ہے یہ اور گھر میں روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے تو یہ جو سورج اور چاند ہے یہ گویا کہ گھر میں دیس طرح روشنی کے لئے بلب وغیرہ ہوتے ہیں لائٹس ہوتی ہیں تو یہ گویا کہ یہی چیز ہے پھر گھر میں چھوٹی چھوٹی روشنیاں بھی ہوا کرتی ہیں کہ جن کا خاص مقصد ہوا کرتا ہے یا مثلا وہ چھوٹی روشنیاں اس مقصد کے لئے ہوا کرتی ہیں کہ وہ سگنلز ہیں اشارے ہیں کہ ادھر یہ چیزیں ادھر وہ چیزیں ادھر جانا ہے ادھر ملنا ہے تو یوں اللہ نے سورج اور چاند کے بعد چھوٹے چھوٹے ستارے گویا کہ وہ یوں رہنمائی کے لئے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر ملنا ہے کہ مشرق کہا ہے مغرب کہا ہے شمال اور جنوب یہ تمام چیزیں تو یہ تمام جو عالم یہ دنیا ہے یہ دراصل بیعین ہی وہی معاملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جس طرح انسان کا ایک گھر ہوا کرتا ہے تو یہ تو ایک بات ہو گئی اس کے بعد یہ کہ گھر میں رب البعیت جو ہیڈ آف دی فیملی ہوا کرتا ہے سربراہ خاندان کا وہ کتنے ہوا کرتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی ہے اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو کیا بنے گا تو اس کے اندر خرابی آئے گی اس میں دوسرا چاہے گا کچھ اور چاہے گا دوسرا جی تو اس طرح سے نظام درہم برہم ہو جائے گا جی اور اللہ تعالی نے اس مثال کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے لو کانا فیہما آلیتون اللہ لفسدتا جی اگر آسمان و زمین میں اللہ تعالی کی سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو دونوں خراب ہو جاتے برباد ہو جاتے زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے یہ کائنات کا نظام ختم ہو جاتا ختم ہو جاتا کیونکہ ایک کہتا کہ ایسا کرو دوسرا کہتا ایسا کرو پھر لڑائی ہوتی آپس میں اختلاف ہوتا آج بارش برسا ہوں گا دوسرا کہتا کہ نہیں آج جو ہے خوش موسم ہوا جی ہوگا کائنات میں تو یوں اولاً یہ کائنات یہ زمین و آسمان انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آسمان کی طرف اس کی نگاہ اٹھے گویا یہ چھتے جیسے میرے گھر کی چھتے اللہ کی بناہیوی زمین پر جب وہ گھومے پھرے تو سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہے وہ فرش کہ جس طرح میرے گھر کے اندر ایک فرش چاند اور سورج کو دیکھے تو یوں سمجھیں جیسے میرے گھر کے اندر روشنی کا انتظام ہے بلب ہے ٹیوب لائٹس ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے اس گھر کے اندر یہ انتظام ہے مزید یہ کہ اس نظام کو بنانے والا جیسے گھر کے اندر گھر کا سربانہ صرف ایک ہوا کرتا ہے جی تو زمین و آسمان کا یہ جو گھر ہے اس کا بھی خالق و مالک اور رب اور اس نظام کو چلانے والا سنبھالنے والا مدبر الامور مصرف الامور وہ صرف ایک اللہ ہے اور اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ایک انسان کے اندر دو روحیں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں ایک روح جو ہے وہ کچھ بولے گی دوسری روح جو ہے وہ کچھ اور کہے گی یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اسی طرح سے جو ہے کائنات میں رب اور معبود ہر قسم کی عبادت کے لائق وہ صرف ایک ہے تو اس آیت کی تفسیر اگر آپ بیان فرمائیں تو اس موضوع سے اس کا تعلق اور کیابہ سمجھ میں آئے گی اللہ تعالیٰ نے کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود بھی دوسرا نہیں ہے الہ بھی نہیں ہے صحیح ہے اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے کوئی اور معبود اس کے ساتھ ہوتا کوئی شریک ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ لَلَّهَمَكُلُّ بِمَا خَلَا کہ ہر الہ جو اس نے پیدا کیا ہوا ہے اپنی ملکیت لے کر کے چلا جاتا وَلَا عَلَى بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدُ اور باز باز کے اوپر چڑھ دورتا یعنی لڑائی کرتا ملکل ایک دوسرے کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کوشش کرتا کہ جس طرح ایک دفتر میں دو سربرا نہیں ہو سکتے ایک کلاس میں دو ٹیچر نہیں ہو سکتے اور اس میں آخر میں یہی ہے کہ اگر مان لیجئے کہ غلبہ پانے کے لئے ایک دوسرے سے کوشش کرتا جو غالب ہوتا وہی الہ ہوتا بلکل نتیجہ تو وہی نہیں نتیجہ وہی نہیں مغلوب و الہ نہیں ہو سکتا صحیح اور اسی چیز کی طرف قرآن کریم میں یوں بھی اشارہ کیا گیا اور تنبیح کی گئی ہے کہ اَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُون اَمْ خَلَقُوا السَّمَامَاتِ وَالْأَرْضِ بَلَّا يُقِنُون تو اس آیت میں بھی یہی سمجھانا مقصود ہے کہ اَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُون یعنی اگر انسان اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود سمجھے اسے پکارے اسے مدد مانگا کرے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ خود بخود پیدا ہو گیا جو کوئی بھی ہو وہ کوئی ولی ہو پیغمبر ہو بچ ہو سنم ہو جاندار ہو بے جان ہو کیا وہ خود بخود پیدا ہو گیا خود بخود تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوا اور اگر وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو جو خود بخود پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ کی مخلوق ہے تو وہ محتاج ہے اپنے خالد کا اور جو محتاج ہو تو پھر وہ اس قابل کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے الغرص یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور ہمیں قدم قدم پر بار بار دعمت غور و فکر دی گئی ہے اس سلسلے میں آپ نے جو رہنما ہی فرمائی اس پر ہم تہی دل سے آپ کا شکر گزار ہیں اس اختتامی موقع پر اور ہم آپ کے لئے دعا گوہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے عمل میں آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت آتا ہے آمین آمین اسی کے ساتھ ناظرین اکرام اختتامی موقع پر تہی دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں اور یہ کہ ان دینی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے لئے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا سیمان اپنے دامن میں سمیٹ لیں ہمیں دیجئے اجازت فی امان اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین